ہلو مائی فرینڈز ویلکم ٹو میم سے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزے کی اور سیزن کے اکارڈنگ ریسپی لے کے آئی ہوں اور وہ ہے اورنچ ملک پوڈنگ اورنچ ملک پوڈنگ بہت ہی مزے کی یمی سی پوڈنگ بنتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تھوڑے انگریڈینٹ کے ساتھ بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈائیجسٹی بسکٹس چاہیے پندرہ سے بیس بسکٹس لے لیں اور ان کو ہم کرمز کر لیں گے ان کو توڑ لیں چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ان کو اس طرح اس کو کرمز کر لیں کرمز ہمارے ریڈی ہیں تو اس کے اندر ہم فور ٹیبل سپون میلٹیڈ بٹر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے بٹر ہمارا اچھے سے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب میں نے ایک گلاس ٹریلی ہے اس کے اندر اس کو سیٹ کروں گی آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر کے اس کو سیٹ کر دینا ہے اور دس منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دو کپ ملک لیں گے میڈیم فلیم ہم رکھیں گے اور جیسے اس کے اندر بوائل آیا ہے میں نے ہاف کپ شوگر ایڈ کی ہے جیسے شوگر ڈیزول ہوتی ہے تو ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کون فلاور ڈالیں گے جو کہ پانی کے اندر ڈیزول کیا ہوا ہو اب آپ نے اسٹر کرتے رہنا ہے میڈیم فلیم کے اوپر جیسے یہ ٹھک ہوگا ہم چولہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں آلموسٹ یہ ریڈی ہے جتنی اس کی ٹھکنے سمیں چاہیے تھی وہ آ چکی ہے اب اس کو فرسٹ لیئر کے اوپر ہم پور کر دیں گے اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیں اور اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تھرٹی منٹس کے لیے ایک کپ گرم پانی لیں گے اور اس کے اندر ٹری ٹی سپون جیلیٹن پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے انٹل ڈیزول اور پھر اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہیں گے فریش اورنجز لیں گے اور ان کا ہم جوس نکالیں گے ہمارے پاس اورنج جوس آلموسٹ ٹو کپ ہونا چاہیے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے جوس ڈالا ہے اور اس کو اب ہم بائل آنے تک پکائیں گے ہاف کپ چینی ڈالی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے اس کو ایک دو منٹ ہوکے ہیں پکتے ہوئے تو میں نے کون فلاور اس کے اندر ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیا نہ بنے یہ اب ڈن ہو چکا ہے اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اب اس کے اندر ہم جیلیٹن میکسٹر ڈالیں گے اور اس کو آپ کمپلیٹ تھنڈا ہونے دیں گے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم یہ دیکھیں ہماری سیکنڈ لیئر بلکل سیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم یہ پور کر دیں گے یہ آپ اس کی لیئرز دیکھ سکتے ہیں لیئرز ہماری اس کے اندر جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریج کے اندر رکھیں گے جب تک کہ یہ ہماری اوپر والی لیئر جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو جاتی آفٹر ٹو آر ہماری یہ لیئر جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا گارنش کر لیں گے اب ہم اس کو سرپ کریں گے یہ بہت ہی مزے کی پڈنگ بنتی ہے جو میری چینل پر نیو ہے اب سب سے میری یوکیسٹ ہے پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے یا پڈنگ بنائیں آپ ضرور انجوائے کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور شکریہ بہت سارا خیال رکھے گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گے